آئرلینڈ کی اکتر لاکھ روپے کی سکیم کے بارے میں اگر ہم سوچ رہے ہیں آئرلینڈ کی اکتر لاکھ روپے کی سکیم کا اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سکیم کے پیچھے ایک اور سکیم ہے وہ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ ہمیں اکتر لاکھ روپے کیوں دینا چاہتی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے ریل ہے یا فیک یہ بات جان نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ ہمیں اکتر لاکھ روپے کیوں دینا چاہتی ہے یہ بات بلکل سچ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ اکتر لاکھ روپے کی جو سکیم ہے وہ ہمیں دینا چاہتی ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ بسنے کے لیے بسنے کے لیے کیسے ایریا میں کیونکہ وہاں پہ تیس سے زیادہ ایسے ٹاکو ہیں جہاں پہ پبلک ناماتر کے برابر ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس ایریوں میں ہماری لوگوں کو بسانا چاہتی ہے کیا یہی بات ہے ابھی اس کے بارے میں اچھی طرح سے پسٹی نہیں ہوئی ہے ہم ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جا کے چیک کر سکتے ہیں ابھی انہوں نے اچھی طرح سے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے کیونکہ کیونکہ جو وہاں پہ already یہ ٹاپو ہیں کیونکہ اس کی جو پاپولیشن ہے بہت ہی کم ہے نہ ماتر کے برابر ہیں جس سے آئرلینڈ کی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے وہ دیرے 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 کر کے وہاں پہ ٹوریسٹ آنا بند ہو گیا ہے جس کے ان کی زیڑے پی کے اندر کافی نقصان ہو رہا ہے تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے آئرلینڈ کی گورنمنٹ وہاں پہ لوگوں کو بسانا چاہتی ہے اور اس سکیم کا وہ فائدہ دینا چاہتی ہے لیکن اس سکیم کے پیشے ایک اور سکیم ہے وہ کیا ہے تب ہی ہم اس سکیم کا فائدہ ملے گا سب سے پہلے ہمیں جو سن 1993 یعنی کہ 1993 کے جو پہلے کے گھر بنے ہوئے ہیں ہمیں ان کو لینا ہوگا ان کو خریدنا ہوگا ان کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد جو کتر لاکھ روپے ہے وہاں کی گورنمنٹ ہمیں تب ہی دے گی اس کی رپیر کے لیے اس کی رینیون کے لیے تب ہی ہمیں یہ سکیم ملے گی ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے وہاں اور کتر لاکھ روپے وہاں کی گورنمنٹ ہمیں دے دے گی تو ہم اس کو لے کے اپنے کنٹری میں آ جائیں گے ایسا نہیں ہے تو یہ آنے کی بات اور جانے کی باتے بھی ابھی ہم بات کریں گے کہ کہیں ہمارے لوگ انڈیا سے بیٹھے ہیں کہیں ہمارے لوگ پاکستان بنگلہ دیکھ شریلنکہ نیپال اسیا کے کسی بھی کونے سے بیٹھے ہیں کہ یہ سکیم شروع اچھی طرح سے ہوگی اور شاید ہم یہیں سے ہی سکیم کا فائدہ لے کے وہاں جا سکتے ہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو ٹوریسٹ ویزا بھی آئر لینڈ کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے چانی کے سسٹم وہاں پہ دو سے تین ہیں وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے تو آئر لینڈ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ٹاپوں پہ کیوں ٹوریسٹ آنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ کو یہ سکیم نکال نہیں پڑی کیونکہ وہاں پہ جو ایریا ہیں ان پہ بہت کم لوگ ہونے کی وجہ سے جو ٹوریسٹ آتے تھے ان کو فیشنلٹی نہیں مل پاتی تھی وہاں کے ٹرانسپورٹ کی فیشنلٹی نہیں مل پاتی تھی وہاں کے ہوتل ریسٹوڈنٹ میں ان کو وہ فیشنلٹی نہیں مل پاتی تھی آنے جانے بھی بہت اڑکت ہوتی تھی تو کافی درہ کی ان کو جو پرشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا وہاں کے ٹوریسٹ کو تو وہ دیرے 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 کر کے وہ آنا کم ہو گیا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ وہاں پہ بسانا چاہتی ہیں کہ آپ سب سے پہلے 1993 کے جو پہلے گھر بنے ہوئے ہیں ابھی ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا پھر ہم یہ پیئر کے لیے یہ پیسے ملے گے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے پہلے تو ہمیں انویسٹ کریں گے ایک لاپ یورو بھی یعنی کہ اسی نبی یا ایک لاپ ایک کروڑ رویہ ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے اپنے انڈیا کے حساب سے یا ڈیٹ کروڑ وہاں کی وہ مارکٹ ویلیو کے حساب سے پتا چلے گا اس کے بعد ہم یہ پیئر کے پیسے ملیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو ابھی ڈیولپمنٹ ہونا وہ سیریوں میں کافی کچھ باقی ہے وہاں پہ رہ کے کہ ہم اپنے ڈیولپ کر سکتے ہیں ابھی وہاں پین چیزوں کے لئے بہت ٹائم لگے گا اور ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان اس سکیم کا پیدا اٹھا سکتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو آئر لینڈ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ کتنے لوگوں نے کتر لاکھ روپے کی سکیم کا پیدا لیا ہے میرے بھی کچھ لوگ جانکار ہیں میں نے اس چیز کے اوپر سرچ کیا ہے ایسا جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ابھی تک کسی کوئی سکیم کا فائدہ نہیں ملا ہے کیونکہ سب سے پہلے ان کو انیویسٹ کرنا ہوگا اور جو بات آپ بات کرتے ہیں جو ہمارے ایسیا میں لوگوں بیٹھے ہیں کہ اس سکیم کا ہم فائدہ یہیں سے لے کے چلے جائیں گے نہیں دوستو آپ یہ بات سوچو کہ یہاں کا جو سسٹم ہے آئر لینڈ کی آپ گورنمنٹ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ان کی جو ویزا کی سسٹم ہے وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ہے اگر ہم ٹوریسٹ ویزا بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کافی آسان نہیں ہے جو سانی سے مل سکتا ہے یا تو ہم سٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ اب کافی تعداد کے اندر کے لوگ ورک پرمٹ بھی وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ فری میں ورک پرمٹ آئر لینڈ کا پلائی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل آسان ہے یہاں سے جانا جو لوگ وہاں پہ پہنچیں گے جو لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تب ہی ہم اس کیم کا پیدا اٹھا سکتے ہیں دلتے ہیں دوستو نیو ویڈیو کے اندر نیو انفرمیشن کے ساتھ